ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میر چینل تیب افیشل میں فرنڈز آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پکس آرٹ میں اردو کس طرح سے ایڈ کرنی ہے تو فرنڈز ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو فونٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے پکس آرٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈز جلدی سے ہم ویڈیو کو سرارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہ آپ کو سامنے سکرین پر پکس آرٹ کا اپ نظر آ رہا ہے اسے ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے پاس پلس والے آئیکون پر ہم نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ جو بلنک کر رہا ہے پلس والا آئیکون جو بلنک کر رہا ہے اس پر میں نے کلک کیا اور تھوڑا سا نیچے موو کیا کینویس پر کلک کیا یہ دیکھیں یہاں سے ہم پھر یہ پکچر سے جو بنی ہوئی ہے اس پر کلک کریں گے اور سولہ بائی نائن کی ریشو ہم نے سلیکٹ کیا یہاں سے بیک گراؤنڈ لیں گے کوئی پرپل کلر کا بیک گراؤنڈ لینے لگا ہوں میں تو فرنڈز اسے یہ دیکھیں ہم سکسٹین بائی نائن پہ ہم رکھیں گے اسے تو فرنڈز لکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے فرنڈز تو اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ والے بٹن پہ ہم نے کلک کرنا ہے جو ایرو سا پناہ ہوا ہے تو فرنڈز جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے بوٹم رائٹ پہ آپ کو نظر آئیں گی دو سیٹنگز آپ نے ایڈٹ ایمیج پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے فرنڈز تو فردر یہ نیچے جو ہمیں ڈیفرینٹ فنکشنالٹیز نظر آ رہی ہیں ان میں سے ہم نے ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ نے اردو کی بورڈ پہلے کر لینا ہے تو فرنڈز میں نے پہلے سے اسے آرڈی کیا ہوا ہے میں لکھوں گا ٹیکسٹ آرڈ میں اردو کیسے لکھیں یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہ رائٹ کر دیا یہاں پہ اور ہم اسے سیف کریں گے ٹیک والے آپشن پہ کلک کر کے کر لیا ہے ہم نے فرنڈز تو ہم فرنڈز تھوڑا سا اسے ہم بڑا کریں گے اس کا سائز انکریز کریں گے انکریز گیا میں نے ایک رو میں کر لیا اسے اب میں اس کی تین کوپیز بناوں گا ڈوپلیکیٹ کوپیز بناوں گا کیونکہ میں نے تین فاؤنڈ جو اردو کے ہیں وہ ایڈ کر رکھے ہیں پکس آرڈ میں آپ تینوں میں دیکھیں گے کہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ طرح سے آپ کو اردو شروع ہوگی یہ دیکھیں میں نے ایک کوپی بنائی ہے پہلے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر ڈوپلیکیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تین بن گئی ہیں فرنڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں نیچے گئرین کالر کا ایڈا نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا اس پر کلک کرنے کے بعد مائ فاؤنڈ پر کلک کرنا مائی فاؤنڈ پر کلک کرنے کے بعد تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے جو اپنا فاؤنٹ سیلیکٹ کیا ہے اب دیکھیں یہ اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم دوسرے کے ساتھ کریں گے ایرو پر کلک کریں گے می فاؤنٹ پر کلک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں الوی پر ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں دوسری کے کچھ ہمیں اس طرح کا جو فاؤنٹ ہے ہمیں اس طرح کا نظر آئے گا تیسرے پر بھی سیم وہی پرسیجر کریں گے یہ دیکھیں تو فرینڈز تیسرا فاؤنٹ ہمارا اس طرح کا تھا یہ دیکھیں تو فرینڈز تینوں جو فاؤنٹس ہیں ان کے آپ کو لنکس دسکرپشن میں مل جائیں گے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو فرینڈز یہ آپ کے پاس پکس آرٹ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے ریجسٹرڈ تو میں اس کا پی لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پکس آرٹ کو اور آپ جو تینوں فاؤنٹس ہیں ان کو بھی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے آئڈ کرنا ہے پکس آرٹ کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد پلاس والے آئیکون پہ کلک کریں گے تو فرینڈز تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تھوڑا سا نیچے کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈیفرینٹ بیگرام کلر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی کلر لے لیں گے آپ فرینڈز یہ دیکھیں ہم نے اس کلر کو پک کر لیا ہے تو میں اب یہاں پہ رائٹ کر کے دکھاؤں گا ٹیکس پہ کلک کریں گے اور اردو کی بورڈ آپ پہلے کر لیں گے میں نے آلرےڈی کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کچھ ٹیکسٹ میں دیکھیں فرینڈز آپ کیسے ہیں ہم یہ لکھ لیتے ہیں لکھنے کے بعد سیم وہی پروسیس آپ نے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پہ کلک کرنا ہے ایرو پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ می فونٹ کا آپ کو اپنے نظر آ رہا ہے اوپر ٹاپ رائٹ کورنر پہ ایڈ فونٹ آ رہا ہے ایڈ فونٹ پہ کلک کریں گے پھر ایڈ فونٹ پہ کلک کریں گے یہ آپ کو آپ کے فائل مینجر میں لے جائے گا فائل مینجر میں وہ وہاں لہ دیکھنا ہے جہاں پہ آپ نے فونٹ رکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں پہ فونٹ وہاں لہرا کرنا ہے میں اس پہ جاؤں گا یہ دیکھیں فونٹ پہ کلک کروں گا اسپے میں نے کلک کیا یہ دیکھیں میں نے extrac کر کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جمیل نوری فونٹ یہ دیکھیں آپ اور یہ اوپر آپ کو فلڈز جو نظر آ رہے ہیں آپ نے چاہت pike اس میں سے جبئے ایکس تکڑ کر کے رکھی ہوئی ہے ان میں سے الوی والا لے لیں گے ہم یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے لیا آپ کو فرس نمبر پر نظر آ رہا ہے الوی نستلک یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو فرنس ملیں گے کیا گے